ہربجن سنگھ نے ویواداس پت ویڈیو پر مانگی مافی کہا ٹارنمنٹ سے ہوئی تھکاوت کو لے کر ظاہر کیا تھا ترد کسی کا مزاق اڑانے کا نہیں تھا مقصد کھیل جگہ سے جڑی ایسی ان کچھ اور خبروں کو جاننے کے لیے آئیے چلے کھیل چک کر ٹیم انڈیا کے کرکٹر روہیٹ شرما نے صاف کیا ہے کہ وہ ابھی سنیاس نہیں لیں گے ایک کاریکرم کے دوران جب روہیٹ سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو روہیٹ نے بتایا کہ وہ ایسے شخص نہیں ہے جو بہت آگے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ابھی بھی ان میں بہت کچھ باقی ہے روہیٹ اور کوہلی نے حال ہی میں جی ٹونٹی انتراشوے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا لیکن وہ ونڈے اور ٹیسٹ کھیلتے رہیں گے ٹیم انڈیا کے کرکٹر ہاردیک پانڈیا کا ان کے گرہنگر بڑودرہ پہنچنے پر زوردار سواقت کیا گیا وہاں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کو لے کر ایک وجہ جلوس نکالا گیا جس میں پانڈیا کے سپیشل بس میں سوار ہوئے اس دوران ان کے چار اور بڑی سنکھے میں کرکٹر جھٹے ارجنٹینہ نے کوپا فٹبال کپ اپنے نام کر لیا اس نے ریکارڈ سولی باریہ خطاب جیتا فائنل میں ارجنٹینہ نے کولمبیا کو ایک شنے سے مات دی اگلے سال ہونے والی چیمپنز ٹروفی میں ڈیویڈ وارنر کی کھیلنے کے سمبھاونا ایل اکبا ختم ہو گئیں درسل آسٹریلیا ایک کرکٹ ٹیم کے مکہ چین کرتا جارج بیلی نے کہا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وارنر اپ ریٹائر ہو چکے ہیں ایسے میں وارنر چیمپنز ٹروفی کے لیے ان کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے بیلی نے یہ بھی کہا کہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ کب مزاک کر رہے ہیں ویسے ڈیویڈ وارنر نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد سنیاز کا اعلان کیا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کی ضرورت پڑی تو وہ چیمپنز ٹروفی میں کھیلنے کے لیے تیار رہیں گے سپین نے یورو کپ فوٹبول ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا اس نے برلین میں کھیلے گئے فائنل میں انگلنڈ کو دو ایک سے مات دی اس کے ساتھ سپین سب سے زیادہ چار بار یورو کپ کا خطاب جتنے والی پہلی دین بن گئے